السلام علیکم ویورس مٹی کے بڑھولی ہے میرے ویورس میرے سبسکرائبر بہت زیادہ اس کو لائک کرتے ہیں اور اب ان کی بار بار فرمائش آ رہی تھی کہ ہمیں جو مٹی کے بڑھولی ہے اس کا استعمال دکھایا جائے تو آج جو میں مٹی کے بڑھولی ہر دفعہ جو ایک نیو سٹائل میں بناتی ہوں اس کا جو استعمال ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وہ دکھاؤں گی یہ سردیوں کے دن جا رہے ہیں بہت زیادہ دوند پڑتی ہے سردی ہے بہت زیادہ سردی ہوتی ہے جب ہم شام کا کھ کوئلے بگراہ بنتے ہیں اس کو ہم آگ پہلے اس آگ پر ہم ہندیا بناتے ہیں اور دودھ ضئید بگراہ بائل کرتے ہیں جو بھی شام کی روٹین کا کام ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں ریگلاری اور اس کا بعد جو ہے جو کوئلے بن جاتے ہیں لکڑی کے ان کوئلوں کو ہم اس جو مٹی کی بنی ہوئی بڑھولی اس میں ڈالتے ہیں اور اس میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو روم میں لے آتے ہیں یہاں پہ ہم نے سب بیٹھنا ہوتا ہے بیٹھ کے کھانا کھانا ہوتا ہے اور شام کو بیٹھ کے مطلب گپ شپ پہ لگانی ہوتی ہیں تو یہ مٹی کی بڑھولی ہے اب یہاں سے جو ہے کوئلے جو ہے لکڑی کے بن جاتے ہیں اور انہی لکڑی کے کوئلوں کو ہم مٹی کی بڑھولی میں ڈالتے ہیں اور مٹی کی بڑھولی میں کوئلے ڈالنے کے بعد ہم اس کو روم میں لے آتے ہیں اور روم میں بیٹھ کے جو ہے ہم جیسے کہ صدیوں میں شہروں میں رہنے والوں کے لیے ہیٹر جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حمل ہوتا ہے اور گاؤں میں رہنے والوں کے لیے جو بڑھولی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ امپورٹن ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئلے جو ہیں وہ بالکل بن چکے ہیں اور اس طرح کے لکڑی کے جو کوئلے ہوتے ہیں ان کو ہم نے اس میں جو ہماری مٹی بڑی ہوئی بڑھولی ہے مٹی کا برطن ہے اس میں ہم نے ڈالنے اور اس میں ڈالنے کے بعد جو ہے نا پھر ہم اس کو روم میں لے کے جاتے ہیں تو ابھی جو ہے لکڑی سے ہماری تیار ہو چکی ہے مطلب کچن میں ہم نے جو کام کرنا تھا وہ ہم کر چکے ہیں اور جو کوئلے اب بنے ہیں ان کو ہم نے اس بڑھولی میں ڈالنا ہے اور بڑھولی میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو روم میں لے کے جائیں گے ایسے ہم نے تھوڑے تھوڑے کر کے سارے جو پڑے ہوئے ہیں چولے میں کولے وہ ہم نے اس میں ڈال لینے ہیں تو ایسے ہی اس میں ڈال جاتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں کہ جتنے بھی کوئلے تھے ہم نے سارے ڈال لی ہیں ڈال کے ہم ان کو روم میں لے آئے ہیں اور روم میں ہم اس کا استعمال جب کرتے ہیں تو مطلب سب سب اپنے اپنے کاموں سے فری ہوجاتے ہیں فری ہونے کے بعد جب روم ایک تو روم میں بہت زیادہ گرمائش ہو جاتی ہے اس سے اور سب مطلب بیٹھتے ہیں باتشاہتے کرتے ہیں سب مل بیٹھ کے شام کوئی سب کٹھے ہوتے ہیں سارا دن تو ہر کوئی اپنے اپنے کام پر بیزی ہوتا ہے تو شام میں جب ہم ایسے بیٹھتے ہیں تو جو مٹی کی بڑولی ہے گاؤں میں رہنے والوں کے لیے ہیٹر کا کام دیتی ہے جن کے مجھے بار بار الروس تاری دیو میری کی 챙گھتے ہیں اور سردی ہیٹر کی جگہ کام دیتی ہے تو یہ جو ہیٹر کا کام دیتی ہے اور اس طرح کوئیج میں جگھا کے اپنے ہاتھ ایسے بہت زیادہ مطلب سردی لگ رہی ہو ہاتھوں کو ہم ان کے اوپر ہاتھ کر لیتے ہیں ویسی ہی کمرے کو گرم کر دیتی ہے ہاتھ بھی اوپر کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی بہت زیادہ ہاتھ آپ کے سرد ہو رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں تو یہ ہے جی مٹی کی بڑھولی کا استعمال تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو جو ہے اچھی لگی ہوگی آج کی ویڈیو تو میری بہت شارٹ تھی میں بنانا نہیں چاہ رہی تھی لیکن مجھے بار بار اس چیز کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ میم ہمیں جو ہے مٹی کی بڑھولی کا استعمال دکھایا جائے تو آج اس شارٹ لی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں سے مٹی کی بڑھولی کا جو استعمال ہے وہ شیئر کیا ہے تو شام کے کھانے کا ٹائم ہے اب بار آپ دیکھ رہے تھے جیسے مطلب اندیران دے رہا تھا ہر سائیڈ پہ اور اب ہم روم میں ہیں تو آج کی ویڈیو کو کہتے ہیں ملتے ہیں ایک نیکٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ